جنرل فیر صاحب آپ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے کیوں ایک حاضر سروس جج کے گھر جا کر ان پر آئین اور قانون کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا کیوں آپ نے انہیں وقت سے پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسس بنوا دینے کی پیشکش کی کیوں آپ نے نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز کو الیکشن ہو جانے تک جیل میں رکھنے کی درخواست کی وہ کونسی دو سال کی آپ کی محنت تھی جو نواز شریف کو رہا کرنے کی صورت میں زائے ہو جانے کا اندیشہ تھا بتائیے آپ نے کہا تھا کہ ہماری دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے نواز شریف کو اور مریم نواز کو رہا کیا آپ نے تو آئین کی پاسداری کرنے کا حلف اٹھایا تھا کیوں آپ نے اپنے حلف کے خلاف بردی کی کیوں ڈفائی کیا آپ نے اپنے حلف کو آپ نے تو سیاست میں دخل نہ دینے کا حلف اٹھایا تھا کیوں آپ نے اپنے حلف کی خلاف بردی کی کیا فیضاباد دھرنا کیس آپ کے خلاف چار شیٹ نہیں کیا سپریم کورٹ نے آپ کے خلاف کاروائی کا حکم نہیں دیا اس کے باوجود آپ کی نہ صرف بطور لیفٹنین جنرل ترقی ہوئی بلکہ آپ کو آئیس آئی کے سربراہ کا عظیم الشان منصبی اتا ہوا جبکہ جسس قاضی فائض عیسیٰ کے خلاف ایک ریفنس دائر ہوا تاکہ وہ آپ کی نظر سانی کے درخواست سن نہ سکے واہ واہ کیا کیا آپ نے جنرل فیض یہ آپ کے حلف توڑنے کی صرف ایک مثال ہے ایک آپ پچھلے کئی سالوں سے بے دھڑک سیاست میں مداخلت کیے چلے جا رہے ہیں آپ نے اپنے حلف کے ساتھ بے وفائی کی ہے اگر یہی وقت آپ نے پیشا ورانہ دفاعی امور پر سرف کیا ہوتا تو ہمارے کشمیری بہن بھائی کبھی ان مسائب سے دوچار نہ ہوتے جن سے وہ آج دوچار ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا